بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبدالوہب اور آج ہمارے ساتھ ہیں خالد محمود صاحب اچھا آپ بھائیوں کو کچھ چیزیں میں نے بتانی تھی کہ آپ نے ویلکم ایوری سے کوئی بھی آپ برڈ پرچیز کرتے ہیں دیکھیں ویجول برڈ جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے جیسے کہ آپ لائن ہے پیل فیلو ہے ڈن فیلو ہے ایسے کر کے نا وہ ویجول برڈ جیسے کریمن ہو گیا البائن ہو گیا وہ سامنے نظر آ جاتا ہے مشکل کہاں پہ آتی ہے یا انسان کو پریشانی کہاں پہ آتی ہے یا انسان کنفیوز کہاں پہ ہوتا ہے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے کہ یار اس میں سپلٹس میں فور ایکزمپل جیسے کہ آپ لگا سکتے ہیں کہ گرین سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو کا میل ہو گیا یا گرین اپ لائن سپلٹ بلو میل یا فی میل ہو گئی اسی طرح آپ کر سکتے ہیں سپلٹ پیل فیلو میں جاتے ہیں ہیں سپلٹس ڈائلوٹ میں جاتے ہیں سپلٹس ڈن فیلو میں جاتے ہیں کسی بھی قسم کا سپلٹس جو بڑھ ہوتا ہے نا وہ ویجولی طور پہ آپ کو سامنے نظر نہیں آ سکتا اور وہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جس نے اس کی پیرنگ کی ہوئی ہے جس کو پتا ہے فور ایکزمپل جیسے ہم نے ایک گرین اپ لائن سپلٹ بلو کا میل لگایا ہے اور فیمل ہم نے لگا دیا اس کے ساتھ پار بلو اپ لائن کی اب اس کے جو بچے آئیں گے جو پار بلو اس میں سے نکلیں گے اپ لائن میں بلو نکلیں گے وہ آپ کا سامنے نظر آ رہے ہیں اس کا آپ کو نہ بتانی کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کی سمجھانی کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے آپ کو پتا بلو اپ لائن بلو اپ لائن ہے اس میں سے جو اپ لائن کے گرین اپ لائن کے وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کی کیا پیرنگ یہ ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا بھائی اس کے جو چکس ہیں گرین اپلائن سپلٹ بیلو اور پار بیلو یا بیلو ہوگا سپلٹ میں یا پار بیلو ہوگا تو اسی لحاظ سے میں آپ بھائیوں کو کچھ آج ویلکم ایوری کے طرف سے اعلان کرنا چاہ رہا تھا جو کہ ماشاءاللہ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ خالد محمود صاحب ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یہ جو سکرین پر لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو پڑھ کے بتائیں آج ویلکم ایوری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے کہ ویلکم ایوری سے خریدے ہوئے پرندے میں کوئی نقص یا مسئلہ نکلے تو ویلکم ایوری واپس لینے کا پبند ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ خالد صاحب یہ بھی بتائیں جی یہ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو دکاندار کہتے ہیں کہ خریداری ہوئی خریدی ہوئی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی غور سے پڑھیں سب کے لیے پیغام ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے اس سے فروخت کی ہوئی چیز واپس لے لی اللہ اس کی لگزشوں کو ختم فرما دے گا بے شک آمین آمین بے شک یہ سکرین پر آپ سب کو بتانے کا مقصد ہے کہ میں ایوری علیہ اعلان کر رہے ہیں اور اس طرح ہمیں ہونا چاہیے دیکھیں جو میرے سے بڑھ لے رہا ہے ویجوال ہے تو وہ تو لے کے چلا گیا اگر وہ سپلٹ کی طرف آتا تو میری گرنٹی ہے میرے سے آپ جو بھی بڑھ لیں گے سپلٹ کسی قسم کا بھی ہوگا اس کا ذمہ دار ویلکم ایوری ہے عبدالوہب ہوگا اور اس کے علاوہ آپ لے کر جاتے ہیں بڑھ سپلٹ لے لیں کسی قسم کا وہ جب آپ پٹھے خریدیں گے تو ایک سال بعد وہ اڈلٹ ہوگا پھر اس کا ریزلٹ آئے گا اور ہمارے پاس الحمدللہ ہماری سب پیرنگ اور جتنے چکس آ رہے ہیں ہم نے کمپیوٹر آئی ریجسٹر کر کے اپنے پاس ہر قسم کا جو بڑھ ہے اس کا نام اس کا رنگ نمبر اس کے پیرنٹس ہر قسم کا اپنے پاس سیو کیا ہوا ہے آپ ہمارے سے سال بعد بھی پوچھیں گے نا کہ بھائی اس رنگ نمبر کا یہ بڑھ آپ سے لیا تھا اگر وہ میرے سے گیا ہوگا میرے پاس اس کا رکار ضرور ہوگا تو اگر اس کے بعد ابھی آپ کو جا کے سال کے بعد پتہ چلتا یہ سپلٹ نہیں ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں ٹھیک ہے وہ بڑھ آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں جتنے پیسے آپ نے دیئے تھے پورے کے پورے پیسے آپ کو واپس کیا جائیں گے اچھا تو بھائیو میں آپ کو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ڈی اینے اگر ویلکم ایوری سے آپ کے پاس کوئی بھی بڑھ جاتا ہے ہماری کوشش ہوتی اور الحمدللہ ہم سب ڈی اینے کروا کر ہی دیتے ہیں اس میں اگر ڈی اینے ہم کرواتے ہیں لیپ سے کرواتے ہیں انسان ہے وہ بھی ہیں انسان ہم بھی انسان ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اگر میں نے آپ کو کوئی میل دیا ہے وہ آپ کو بات میں پتا چلتا ہے میں آپ کو ڈی اینے کے ساتھ دوں گا آپ کو بعد میں پتا چلتا یار یہ تو فیمل نکلی ہے یا میں نے آپ کو فیمل دی ہے آپ کو پتا چلتا یار یہ تو میل نکل ہے تو اس کا بھی ویلکم ایوری ذمہ دار ہوگا ٹھیک ہے آپ اپنا اپنے طور پر بھی اس کو چیک کروا سکتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ نکلے گا میل یا فیمل کا وہ بھی آپ ریٹن کر سکتے ہیں اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اب آپ نے ہمارے سے بڑھ لیا ہے اب جہاں سے بھی بڑھ لیں دیکھیں اچھی طرح اس کو دیکھیں اس کی ہر کوالیٹی دیکھیں اس کی صحت دیکھیں ٹھیک ہے پھر آپ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں ان کیس آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے جیسے کہ میل فیمل میں کوئی مسئلہ نکلایا سپلیٹس میں نکلایا لیکن جب آپ نے واپس کرنا ہے بڑھ جیسا ہے ویسا ہی ہو یہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہے سپ نکلی ہوئی ہے اس کو آئی انفیکشن ہو گیا اس کو پاکس ہو گیا تو آپ میرے پاس لیائیں جی یہ میل لیا تھا فیمل نکلی ہے تو یہ واپس کر لیں اس کنڈیشن میں میں ذمہ دار نہیں ہوں گا جیسا بڑھ لیں گے ویسا واپس کرنا پڑے گا تیسری بات آتی ہے بانڈیڈ پیر آپ میرے سے اگر بانڈیڈ پیر لیتے ہیں اڈلڈ کا لیتے ہیں چکس کا لیتے ہیں تو اگر وہ جا کے آپ کے گھر جوڑا نہ بنائے تو وہ بھی میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں نے بانڈیڈ پیر کہہ کے آپ کو سیل کیا تھا اگر آپ اب ایک دو بھائیوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ میرے سے میل لے کر گئے ہیں دو چار دن ہفتے بعد ان کا فون آیا ہے یار یہ جوڑا نہیں بنا رہا تو سر اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں وہ آپ نے دیکھنا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو کیج پسند نہیں آرہا اس کی جگہ چینج کر دیں میں بھی اب میل لے کر گئے ہیں اس کو فیمل پسند نہیں آرہی ہے فیمل اس کو مار رہی ہے اس کا میں گرنڈیڈ نہیں ہوں بانڈیڈ پیر دوں گا تو وہ آپ کا جوڑا بنا ہوگا اور میں بنا کے دوں گا وہ انشاءاللہ چلے گا اس میں مسئلہ آئے گا ہیں اب مجھے ہفتے دن میں فون کرے یا یہ تو جوڑا نہیں بنا رہا جوڑا اگر اس کو پہلی دفعہ پسند آجیا تو وہ بنا لے گا اگر نہیں بناتا تو پھر آپ کو تھوڑا سے اس کی چینجن کرنی پڑی گی تھوڑا سا اس کا سیٹ اپ کو کرنا پڑے گا تھوڑی سی اس کی سائیکی کو سمجھنا پڑے گا پھر بنائے گا اور ہنڈر پرسنٹ بنائے گا ٹھیک ہے وہ ایک لیدہ ٹوپیک ہے وہ انشاءاللہ پھر کہ اگر آپ کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو وہ میں انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا اچھا بھائیو آپ کو ایک اور بات بتانی تھی اکثر کنفیوزنگ ہو جاتی ہے ہم نے سکرین پہ دو نمبر دی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبدالوحاب کا نمبر ہے اور میں ہوں عبدالوحاب خالد محمود کا نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالد محمود کا نمبر آ رہا ہے ویسے بھی خالد محمود کو کریں مجھے کریں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے بعض سے ہم مجھے فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں خالد بھائی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بعض سے ہم خالد بھائی کو فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں عبدالوحاب بات کر رہے ہیں یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن ہمارے ذہن میں وہ چیز آجی تھی یار کہیں ہم جھوڑ تو نہیں بور رہے تو میں آپ بہنیوں کو بتانے کا مقصد ہے آپ میرے نمبر پہ فون کریں خالد ہو وحاب ہو آپ کو جواب ملے گا آپ اس کے نمبر پہ فون کرے خالد ہو وہاب ہو آپ کو جواب ملے گا ہم میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ویلکم ہے بھی ایک ہے ہم دو بھائی اور ہمارا تیسرا بھائی جو کہ ذرا شائع ہیں فیصل محمود صاحب وہ ویڈیو کے سامنے کم ہی آتے ہیں تو آپ ہم تینوں بھائیوں میں سے آپ کو جواب ملے گا وہ ایک ہی جواب ہوگا چاہے خالد صاحب دیں چاہے واب صاحب دیں چاہے فیصل محمود صاحب دیں اچھا بھائیوں اسی پیغام کے ساتھ اب ہم اجازت چاہتے ہیں امید ہے آپ ماشاءاللہ سب خیر خرے سے ہوں گے اور آپ کے بڑھ بھی اللہ کے حکم سے خیر خرے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو بھی ہمیں بھی اچھی سی بریڈ دے اور حق حلال کمائی کھانے کی تفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچائے انشاءاللہ اسی طرح ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنے بھائیوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی